دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بینکنگ ستارہ میں تو جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم بات کرنے والے ہیں یوپی ریجلٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو یوپی ریجلٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن دوستو سب کچھ بتائیں گے آپ لوگوں کو لیکن دوستو آپ لوگوں سے ایک ریکویشٹ ہے کہ ادھی آپ لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ زیادہ سیئر کریے کیونکہ آپ لوگوں کا لائک اور سیئر ہی ہمارے محنت کا فال ہوتا ہے تو جی ہاں دوستو جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ مطلب یو پی بورٹ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو جی ہاں دوستو بات یہ کرنے والے ہیں کہ ہاں مطلب یو پی بورٹ کا ریجلٹ تو آ گیا ہے لیکن رون نمبر ڈالنے پہ یہ ایکس 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 دکھا رہا ہے جو دکھا رہا ہے کیسے دکھا رہا ہے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگ بتا دیں کہ ہم مطلب یہ گڑھ بڑی تو ہو چکی ہے مانینی یوگی آدیت تینات جی کا کہانا ہے کہ ہم مطلب یہ گڑھ بڑی تو ہو چکا ہے لیکن مارک سیٹ یعنی کہ جو بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں جی نہیں کوئی فیل نہیں ہوا ہے کوئی فیل بھی نہیں ہوگا مارک سیٹ آنے کا انتجار کر یہ مارک سیٹ آئے گی اس میں سارے بچے پاس ہوں گے جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں اس میں دکھا رہا ہے اویت پروموٹیڈ یعنی کہ مطلب آپ پاس نہیں ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو پاس کر دیا جائے گا اور یہ ایکس 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 دکھا رہا ہے رون نمبر جیسے انٹر کریں گے اس میں ایکس ایکس ایک دکھا رہا ہے کیوں دکھا رہا ہے کیسے دکھا رہا ہے سب آپ کو بتائیں گے ہمارے گھر کے بھی بچے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پرنسپل سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ مارک سیٹ آنے دیجئے جب مارک سیٹ آ جائے گی تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مطلب کون سا بچہ پاس ہوا ہے اور کون سا بچہ کو پاس کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں تو فیل ہونے والے کی کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ اس میں اسکول چالو نہیں تھا اور کرونا کے وجہ سے اسکول بند تھا تو اس لئے خالی بسکیبل پری بورڈ ہونے کے بعد ہی پیپر نہیں ہوا اور پری بورڈ میں ہی سارے بچے کا ریجلٹ آ گیا تو دوستو جیسے کی آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگوں کو تھوڑا تو انتجار کرنا پڑے گا مارک سیٹ آنے کے لئے کیونکہ مارک سیٹ آئے گی تب ہی پتہ لے گا کون بچہ پاس ہوا ہے اور کس بچے کو پاس کیا گیا ہے اور کون سا گریٹ ملا ہے کون سا گریٹ نہیں کیونکہ دیکھئے اسکول تو بند تھا تو اس لئے پاس کر کے پروپوٹیڈ مطلب پاس کیا گیا ہے یہ آپ دھیان میں رکھیے کہ پاس کر دیا گیا ہے پاس نہیں ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو پاس کر دیا گیا کیونکہ کرونا کال میں اسکول بند تھا تو اس لئے ہمارے ماننی مکھمنطری adam جی کیا کہنا تھا کہ ہر ایک بچے کو پاس کر دیا جائے کوئی بچہ پھیل نہ ہو تو اس لئے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں پاس تو ہو جائیں گے لیکن مارک سیٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ اس میں جو ہے انٹرنیٹ کا تھوڑا گڑبڑی چل لائی ہے اس میں ایک دو دن میں دیکھی اگر صحیح ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو پھر سے دوبارہ سے ریجلٹ دکھانیں گے کیونکہ ابھی تک تو کوئی سمبھو نہیں ہے کہ ہاں مطلب ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی سندیشہ نہیں آیا ہے تو جی ہاں دوستوں جیسے کہ آپ لوگ بتا دوں ہم کی عام طلب پھیل ہونے کا چانس نہیں ہے پاس ہو سکتے ہیں بہت ساری بچوں کے من میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کیا ہم پھیل ہو گئے ہیں یا ہم پاس ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں پاس ہوئے ہیں تو کتنا نمبر ملا ہے کتنا نمبر نہیں ملا ہے بہت سارے سوال ہوتے ہیں تو جی ہاں دوستوں جیسے کہ یہ بتا دیں آپ کے پیرنٹ سے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے بچہ پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو دوستوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے سیئر کریے